سبحان اللہ حکمِ خداوندی ہے جب قرآن پڑھا جائے اسے کان لگا کے سنو میرے کریم آقا نے فرمایا قرآن کا یہ اجاز ہے کہ روزِ حشر وہ آپ کی شفاعت کرے گا میرے کریم آقا نے فرمایا یہ قرآن کا اجاز ہے کہ وہ قبر میں آپ کے ساتھ ہوگا کاری صاحب بڑے خوبصورت انداز میں کلامِ ربی کی آیات سے مستفیز فرما رہے تھے جبرائیل بارگاہ نبی میں پیش ہوا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے جے مجھے طاقت دی ہے کہ میں ہر چیز کی تعداد کے بارے میں جانتا ہوں میں زمین کے ذروں کی تعداد کے بارے میں جانتا ہوں میں آسمان کے ستاروں کی تعداد کے بارے میں جانتا ہوں میں سمندروں کے کتروں کی تعداد کے بارے میں جانتا ہوں میں درختوں کے پتوں کی تعداد کے بارے میں جانتا ہوں لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی آپ کا امتی آپ پر درود پڑتا ہے میں اس کے ثواب کی تعداد سے واقف نہیں ہوں یہ جبرائیل کا رہا ہے میرے چوتھے امام نے فرمایا حضرت امام جاناللہ عبدالل فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص میرے نانا کی ذات اقدس پر درود پڑتا ہے تو فرشتے چار سو سال تک اس درود کا ثواب لکھنے میں مصروف رہتے ہیں درود عام عبادت نہیں ہے میرے مولا سے جب بھی کسی نے کوئی وظیفہ پوچھا تو صرف یہی فرمایا یا درود پڑھو درود پڑھو درود کل عبادت کا نام ہے باقی جتنی تمام عبادت ہیں وہ جزوی عبادت ہیں ایک بات کو یاد رکھئے کہ جس چیز کا وقت مقرر ہو وہ جز ہوتی ہے کل نہیں ہوتی نماز کا وقت مقرر ہے روزے کا وقت مقرر ہے حج کا مہینہ مقرر ہے زکاة کا مہینہ مقرر ہے جو چیز جس چیز کا وقت مقرر ہو وہ جزوی ہوتی ہے کلی نہیں ہوتی درود وہ وحد عبادت ہے جو کلی عبادت ہے ہر عمل کرنے کے بعد نماز پڑھنے کے بعد بھی انسان کو یہ تشفی نہیں ہوتی کہ میرا شاید یہ عمل قبول ہوا یا نہیں ہوا لیکن درود وہ وحد عبادت ہے کہ جس کے کرنے کے بعد کوئی شک نہیں ایسی کہ یہ قبول ہوا یا نہیں ہوا یہ دیفنیٹلی یقیناً قبول ہوا حضرتِ شیخ شبلی فرماتے ہیں کہ میرے قریب میں ایک ہمسایہ تھا اس کی وفات ہو گئی جب میں نے شام کو کشف کیا مجھے خواب میں ملا تو میں نے اسے پوچھا سناو قبر کی پہلی رات تھی کیسی گزری کیا ہوا قبر میں تو اس نے کہا کہ جو ہی میں قبر میں پہنچا آپ مجھے چھوڑ کے واپس جا رہے تھے تو منکر نکیر قبر میں آ گئے اور مجھے ان کو دیکھ کر بڑی وحشت ہو رہی تھی میں خوف سے کانپ رہا تھا کہ میں ان کے سوالوں کے جواب کیا دوں گا اچانک میں نے دیکھا کہ نور کا ایک بینار میرے سامنے آکے کھڑا ہو گیا اس نے منکر نکیر کے سوالوں کے جوابوں سوالوں سے پہلے مجھے جواب بتا دیئے میں نے بڑے مطمن ہو کے اتمنان سے منکر نکیر کے سوالوں کے جواب دیئے جواب دینے کے بعد میں نے اس نور کے منارے سے پوچھا تو کون ہے ان کے فرمایا کہ میں وہ ہوں جو تو محمد پہ درود پڑتا ہے میں وہ درود ہوں جو آج تیری شفاق کے لئے حاضر ہوا ہوں حضرت سفیان سوری فرماتے ہیں کہ میں حاج کے لئے گیا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا ایک نوجوان لڑکا تھا جو تلبیہات کی بجائے درود پڑ رہا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ تو کیا شریح لحاظ سے صحیح کر رہا ہے یہاں تلبیات اللہ اکبر اللہ اکبر وحدہ لا شریح کا پر درود پڑتا ہے اس نے کہا میں صحیح کر رہا ہوں اس نے کہا کیسے اس نے کہا کہ آج سے چاند سال قبل میں اپنی ماں کو لے کر حج پر آیا میں اور میری ماں تواف کر رہے تھے کہ اچانک کعبے کا دروازہ کھل گیا میری ماں نے کہا کہ مجھ کو کعبے کے اندر لے چلو میں جو ہی اپنی ماں کو کعبے کے اندر لے کے گیا تو میں نے جو ہی درمیان میں کعبے کے وسط میں پہنچا تو میری ماں کا بدل پھولنا شروع ہو گیا اور بدل اتنا پھول گیا کہ مجھے یہ خوف تھا کہ کہیں بدل پھٹ نہ جائے میں نے بڑا پریشان لوگ آ جا رہے تھے میں اپنی ماں کی طرف دیکھ رہا تھا اسی پریشانی میں میری آنکھوں سے انسو بہنے لگے کہ میں اب ماں کو اٹھا کے کہاں لے کے جاؤں گا تو اچانک ایک ہاتھ آیا نور کا اس نے میری ماں کی جسم پر ایسے ہاتھ پھیرا جو ہی ہاتھ پھیرا کہا میری ماں صحت یاب ہو کے اٹھ کے بیٹھ گئی میں نے اس مور والے ہاتھ سے پوچھا تو کون ہے اس نے کہا وہ محمد ہوں جس پہ تو درود پڑتا ہے اس لئے درود کی فضیلت جو ہے وہ آپ کے جگہ پہ ہے ہمارے لئے جو سب سے بڑا وظیفہ ہے وہ درود ہے وہ ہجاب حق میں چلا گیا براغل اولاب کمالہی وہ ہجاب حق میں چلا گیا براغل اولاب کمالہی یہ دو جہان میں جو نور ہے کشفت اجاب جمالہی وہ کلام کی بریاء کا ہے حسرت جمعی و خیصالہی یہ کسا تلے ہیں جو پنجتن سلو علیہ وآلہی یہ کسا تلے ہیں جو پنجتن سلو علیہ وآلہی موضوع صاحب نے محترم وقت کی نزاقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنے سنہ خانوں سے بھی احترامل اتماس کرتا ہوں کہ وقت کو ملہوزے خاطر رکھیں ہمارے پاس وقت کی بڑی کمی ہے تو سب سے پہلے ہمارے آستانے سے منصوب سنہ خان جناب محمد یونس بیابانی سے صاحب سے ملتمیسوں کے وائن اور اپنے مقصود انداز میں حدیعہ نات پا حضور سرورے کونائن پیش کریں ان کی آمد سے قبل ایک خوصد نعرہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اتنی سردی میں دونوں ہاتھ بہت گئے کہ نعرہ لگائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حق فرید حق فرید حق فرید جناب محترم یونس بیابانی سے تمام دوستان میری طرف اسلام جیسے رہنگے کاری صاحب فرمارے سی کہ وقت بہت کارٹا انشاءاللہ تھوڑے وقت دے ویٹی میں اپنا کلام حاضری اپنی لوگا کے اجازت چاہوں گا درود پا سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ و سلام علیکہ یا حبی بلہ گدائے نبی ہوں اتا مانگتا ہوں گدائے نبی ہوں اتا مانگتا ہوں نگاہِ کرم مصطفیٰ مانگتا ہوں مجھے یا محمد مدینہ بلالو میں صدقائے لی مرتضی مانگتا ہوں گدائے نبی ہوں مجھے یا محمد ہشے سے بچانا عذابِ جہنم قبر سے بچانا دعائیں میری آقا منظور کرنا نہ دن رات یہی دعا مانگتا ہوں گدائے نبی ہوں سنا ہے عذابِ جہنم بڑا ہے جہنم بڑا ہے گناہگار آسی کا تو آسرا ہے نظر ایک کرم کی کرو یا محمد میں دامن کی چھنڈی ہوا مانگتا ہوں گدائے نبی ہوں اتا کر مجھے کمبل کا صدقہ وہ سورہ تاہاں مزمل کا صدقہ دے صدقہ مجھے زینبِ آلیہ کا دے صدقہ مجھے زینبِ آلیہ کا جہنم بڑا ہے یہ صدقہ مجھے زینبِ آلیہ کا دے صدقہ مجھے زینبِ آلیہ کا ہوں گدائے نبی ہوں اتا مانگتا ہوں نگاہِ کرم مصطفی مانگتا ہوں مجھے یا محمد مدینِ بُلالو میں صدقہ علی مرتضی مانگتا ہوں درودہ پاک حضور کی منقبت انشاءاللہ تھوڑے وقت میں حاضری مکمل کروں گا درودہ پاک پڑھیں صل اللہ علیہ صل اللہ علیہ سبحانہ آج تیریاں یادانی دیدار کرا دے اکواری دیدار کرا دے اکواری بڑے چھردیاں یا سالانیانی میرے مرشد نیر زمان علی شاہ آج تیریاں یادانیانی تیرے مٹھڑے بول نہیں پل دے نہیں پل دے تیری سورت ریندی اکھیاں ویچے اکھیاں ویچے سڑ دل دے نگر ویچ ہر پاچے سڑ دل دے نگر ویچ ہر پاچے تیرے پیار دیاں پر چھانیانے میرے مرشد نیر زمان علی شاہ آج تیریاں یادانیانی ہے لمنی وات وہ چھوڑے دی وہ چھوڑے دی تیرے باہجوں سفر محال ہویا محال ہویا کہ نو دسیے جا کے تیرے سوا کہ نو دسیے جا کے تیرے سوا جڑے لائے زخم جدا جڑے لائے زخم جدا میرے مرشد نیر زمان علی شاہ آج تیریاں یادانیانی کہ نو دسیے جا کے تیرے سوا کہ نو دسیے جا کے تیرے سوا جڑے لائے زخم جدا میرے مرشد نیر زمان علی شاہ آج تیریاں یادانیانی دتا فیض امام شاہ سیدنے سیدنے علی شیر دی نظر کرم ہوئی نظر ہوئی سرکار حمید شاہ لے تیروں سرکار حمید شاہ لے تیروں اے رنگین یا خوب چڑایاں نے میرے مرشد نیر زمان علی شاہ آج تیریاں یادانیانیانی آج تیریاں دے علی مو آدم دا صدقہ دے صدقہ آج تیرے تیرے دار تو منگل والے آنے تیرے دار تو منگل والے آنے مو آدم مو آدم پانیانے نیرے مرشد نیر زمان علی شاہ آج تیریاں آج تیریاں آج تیریاں آج تیریاں آج تیریاں